بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سب زیادہ فرق سلطان ظلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ کی طرف سے بہت اچھا ریسپانس مل رہا ہے جس کے لئے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے معلوماتی وی لاغز پسند کرتے ہیں درختوں کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اور فی زمانہ اس کی ضرورت اور فوائد بہت زیادہ ہیں میں ایسے پودوں پر وی لاغز کا آغاز کر رہا ہوں جو متروک ہو چکے ہیں لیکن یہ بہت سے فوائد سے مالا مال ہیں جن کی کاش سے جہاں محول بہتر ہوگا وہاں ہمیں بہت سی عدویات بھی میسر آ سکتی ہیں اس لئے میں نے یہ سیریز شروع کی ہے میرا آج کا وی لاغ موری ناغا یا مرنگا سوہنجنا جو عام طور پر یہاں کہا جاتا ہے ہمارے علاقے میں سوہنجنا کے پودے کے بارے میں ہے ہمارے ان کے ایسے پودے موجود ہیں جو قدرت کا توفہ ہیں لیکن ہم اپنی کم علمی کے باعث ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ان پودوں میں ایک سوہنجنا مورنگا کا پودا ہے جو پاکستان میں سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں صدیوں سے موجود ہے آج اسے دنیا میں ایک کرشماتی پودے کی ایسیت سے جانا جاتا ہے اس کے پتے شاخیں اور جڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے بیج بھی اہم غزائی اجزاء موجود ہیں اس پودے کے کرشماتی فوائد سے دنیا اس وقت اگاہ ہوئی جب سینی گال میں قہد کے دوران غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا پاکستان میں اس کے کرشماتی خواست پر تحقیقات اور امام میں اس کی کاش سے متعلق شعور اجاگر کرنے کا سہرہ پرفیسر ڈاکٹر شہزاد بسرہ کے سارے جو عرصہ دراز سے موری ناغا فار لائف کے پلیٹ فارم سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق اس پودے کا اصل وطن جنوبی پنجاب ہے جہاں سے یہ پودہ برسغیر کے دیگر عصوں اور جنوبی افریقہ میں پہنچا یہ درخت ان علاقوں میں بہترین پرورش پاتا ہے جہاں درجہ حرارت اٹھارہ سے اٹھالیس سنٹی گریٹ کے درمیان رہتا ہے اس پودے کی کاش سے کسیر ذر مبادلہ کمائے جا سکتا ہے دنیا بھر کے ماہرین غزائیت اس کی کرشماتی صفات پر حیران ہے اس کے ہر عصہ کو بطور غزہ استعمال کیا جاتا ہے پھول بطور سبزی پکا کے کھائے جاتے ہیں پھلیوں کا اچار اور سالن تیار کیا جاتا ہے جبکہ جڑوں کا اچار برسغیر پاکوین میں بہت مشہور ہے تحقیقات کے مطابق موری ناغا میں دودھ کے مقابلے میں سترہ گناہ زیادہ کلشیم دی سے ناؤ گناہ زیادہ پروٹین کاجر سے چار گناہ زیادہ ویٹمین اے بادام سے بارہ گناہ زیادہ ویٹمین ای کیلے سے پندرہ گناہ زیادہ پوٹاشیم اور پالک سے انیس گناہ زیادہ خوالات پائے جاتا ہے سوانجنہ کے پتوں کی افادیت کو دیکھتے ہوئے مختلف ممالک میں انہیں بطور غزہ استعمال کیا جا رہا ہے مغربی ممالک میں اس کے ایکسٹریکٹ سے تیار کردہ کیپسول گولیاں اور فوڈ سپلیمنٹ بنا کر پروٹ کر رہے ہیں جاپان کی ایک مشہور دودھ کمپنی عرصہ دراز سے مورنگا کے نام سے بچوں کا دودھ بنا رہی ہے جو مورنگا کی غزائی خصوصیات سے بھرپور ہے اس کے پتوں کا پچاس گرام سفوف دن بار کی غزائی ضروریات پورا کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے مورنگا میں دماء، السر، جوڑوں کا درد بے خوابی، بلیڈ پریشر، مرگی، کوسٹرائل، کینسر اور جنسی کمزوری سمیت کموبیش تین سو بیماریوں کا علاج موجود ہے مورنگا کا درخت دو سے تین سالوں میں بیج دینا شروع کر دیتا ہے ایک درخت سے تقریباً تین سے چار کلو بیج حاصل ہوتے ہیں اور ایک کلو بیج سے تقریباً ایک پاؤ تیل نکلتا ہے جو کوالٹی میں اندہ اور زیتون کے برابر ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کرشماتی پودے کے بہت سے فوائد ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے امید ہے آپ کو میرا یہ معلوماتی وی لاغ پسند آیا ہوگا میری چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ بروقت میری وی لاغ کے نوٹفیکشنز آپ کو مل سکیں میں ہوں سبزادہ فرق سلطان ظلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج آپ نے مورنگا پر میرا وی لاغ دیکھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اندہ بھی انشاءاللہ بہتر سے بہتر وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اتر ہوں گا فی امان اللہ